اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے ویورز آپ امید ہے آپ سب لوگ ہے رہریت سے ہوں گے تو ایک بار پھر ہم آپ کو جو ہے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اندر جو ہے کعبہ کی زیارت کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم آئیتھے اندر تواف کی نیت سے کیونکہ احرام کے بغیر جو ہے نا یہاں تک پہنچنا ناممکین ہے عورتوں کے لیے ایزی ہے لیکن مردوں کے لیے احرام کی جو ہے وہ شرط ہے جس مرد نے احرام باندھا ہوگا وہی یہاں پر آ سکتا ہے نیچے عورتیں جو ہیں ان کے لیے ظاہر ہے ان کا جو ہے احرام کی کوئی شرائط نہیں ہے لیکن مرد کے لیے ہیں تو مرد احرام پہنے بغیر یہاں نہیں آ سکتے تو ہم لوگ جتنی دیر بھی یہاں رہے میرا یہی تھا کہ ہم لوگ نہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کعبے کے سامنے بیٹھ کے عبادت کریں دعائیں مانگیں تو ہم پھر تواف کرتے رہتے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہ یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے کعبہ کی جو ہے یہ دور اس کو ٹچ کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے میرے ہزوینڈ جو ہے وہ بڑی مشکل سے انہوں نے میرے بیٹے کو جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے بھی یہاں پر ہاتھ لگوا دیا تھا اللہ کا کرم تھا اللہ کی نوازش تھی اور ہم سب نے جو ہے وہ یہاں پر کعبہ کے جو دور ہے دروازہ ہے اس کو ہم نے ہاتھ لگایا اور اپنے من کی مرادیں جو ہیں اپنی دعائیں جو ہیں اپنے گناہوں کی جو معافی ہیں وہ سب یہاں پر مانگا اچھا جی آپ نے جیسا کہ میرے تھامنیل پر دیکھا ہوگا کہ تواف کے دوران جو ہے موجزہ تو بالکل جی میرے ساتھ ایک موجزہ ہوا لیکن دیکھیں میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ حقیقتا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور دکھاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے اور میرے ساتھ جو یہ موجزہ ہوا میں آپ کو کیا بتاؤں گی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے تو بس اتنا ہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عشاء کا ٹائم تھا اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم سے جو ہے لوگوں کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گروپس کے گروپس ہیں اور دنیا ایسے آ رہی ہے کہ میں کہتی ہوں یہ منظر تھا کہ اس کو دیکھ کے جو ہے نا آنکھیں تھنڈی ہو جاتی تھیں اور انسان جو ہے یہ دیکھیں جی پھر میں نے اوپر جا کے بھی یہاں سے کیپچر کیا اور میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں جی یہ ایسی جگہ ہیں جیسے ہم نا جنت میں ہیں اور ہر انسان کو نا صرف عبادت ریاضت اللہ 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 باقی اس کو کسی چیز کا کوئی جو ہے وہ اس ٹائم گرڈز نہیں ہوتا تو یہاں پر نا میں اور میرے ہسونٹ جو ہیں وہ عشاء کے ٹائم نا آئے تھے اور ہم نے کہا چلیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے ہم نے نا کچھ منی جو ہے وہ ایکسچینج کروانا تھا تو ہم یہاں پر ڈھونڈتے ڈھانڈتے نا ہم لوگ یہاں پر پہنچے اور یہاں سے ہم نے نا آپ کو پتہ ہے جب پرس ٹائم آئے ہو تو کچھ اتنا پتہ نہیں ہوتا تو ہم یہاں سے جو ہے وہ جب نماز پڑھ کے نکلے تو ہم نے کہا کہ چلو بھی ہم منی ایکسچینج جو ہے وہ کروا لیں تو یہاں سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں پھر بتایا کہ یہاں سے آپ کہاں سے منی ایکسچینج کروا سکتے ہیں اور ما شاء اللہ یہاں کی رونکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر وقت ہر ٹائم صبح دوپہر شام رات جب مرضی آپ آئیں اور آپ یہ والی رونکے ہی آپ کو نظر آئیں گی اور یہاں پر نا آہستہ آہستہ جو ہے ہم جا رہے تھے منی ایکسچینج کی طرف اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ساتھ آپ کو یہاں کی جو ہے ساری لوکیشنز جو ہے وہ دکھاتی چاہ رہی ہوں اور اچھا جی یہاں پر جب ہم لوگ منی ایکسچینج کے لیے پہنچے تو یہاں پر ریٹ بہت کام مل رہا تھا کیونکہ کچھ منی جو ہے ہم یوکے سے ہی اس کو چینج کروا کے آئے تھے اور وہاں پر ہمیں ریٹ بھی بہت اچھا تھا لیکن یہاں پر ہمیں اتنا کام ریٹ مل رہا تھا کہ ہم نے یہاں سے منی ایکسچینج نہیں کروایا تو میں آپ کو یہ ٹپ دوں گی کہ آپ نے بھی اگر منی ایکسچینج کروانا ہے تو آپ یوکے سے ہی اپنا منی جو ہے وہ ایکسچینج کروا کر آئیں یہاں پر کافی مشکل ہو جاتا ہے اور کیونکہ اتنی انفرمیشنز آپ کو نہیں ہوتی ہے کہ کہاں سے آپ کو اچھا ریٹ ملے گا تو یہ جو ہے یہاں سے ہمیں بالکل ہی لو ریٹ مل رہا تھا تو ہم نے یہاں سے منی ایکسچینج نہیں کروایا تو اس کے علاوہ یہ میں آپ کو اندر دکھاتی ہوں یہاں پر ماشاءاللہ بہت زبردست یہاں کی شاپس تھی اور یہاں کی جو بھی برائیٹیز تھی یا جو بھی یہاں کی چیزیں تھی بہت زبردست لگتی تھی اور دل کرتا تھا کہ یہاں پر جلدی جلدی سے ہم بھی شاپنگ کریں اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پر بہت مہنگائی ہے اور کوشش کریں یہاں سے کم سے کم جو ہے وہ حرچہ کیا جائے اور میرے حال میں جس طرح کی چیزیں تھیں اس کے مطابق جو ہے مہنگائی دو گناہ تھی تو ہم نے بھی جو ہے مناسب سی ہی یہاں سے شاپنگ کی تھی کوئی اتنی حاصل نہیں کی تھی لیکن وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ آپ نے جو ہے شاپنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بہت ساری باتوں کے بارے میں بتاؤں گی اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے حتیم میں جو ہے نماز ادا کرنی ہے تو اس کا سارا جو پروسیجر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور کیونکہ ہم لوگ تقریباً ٹو سے ٹری ویکس پہلے جو ہے وہ ہو کر آئے ہیں تو میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نہ جب بھی آتے تھے نہ تو دیل کرتا تھا کہ ایک چکر لگا کے ہی جائیں اور جب آپ ہم نماز فجر پڑھ کے آتے تھے تو یہ دیکھیں جی دین چھڑ جاتا تھا اور دنیا جو ہے وہ اسی طرح ساری رات سارا دن وہ یہاں پر آپ کو اسی طرح سے نظر آتی تھی تو یہاں سے انسان کا جو دیل لینا وہ بھرتا ہی نہیں نہیں بھرتا اور میرے پاس صرف دس دن تھے اور میں آپ کو یہی کہوں گی کہ دس دن بہت کم ہیں کیونکہ جب ہم اتنا سفر کر کے آتے ہیں تو دو تین دن تو ہمیں سیٹ ہونے میں ہی لگ جاتے ہیں کہ آب و خواہ کا اور پانی کا جو یہ ہوتا ہے نا بدلاؤ اس سے انسان کی صحت پر کافی افیکٹ پڑتا ہے تو کوشی یہی کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے کم از کم پندرہ سے بیس دن کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئیں تب بھی دل نہیں بھرتا لیکن پھر بھی دس دن جو ہیں وہ بہت کام ہے تو میں تو یہی آپ سے کہوں گی کہ جتنا ہو سکے یہاں پہ زیادہ سٹیک کریں تو یہاں پر ہم نماز پڑھنے آئے تھے اور ہمیں نیچے جگہ نہیں ملی تو ہم پھر اوپر چلے گئے تھے اور اوپر جو ہے وہاں پر بھی مجھے نا میرا دل کارا تھا کہ میں نیچے ہی آکے نماز پڑھوں پھر میں نیچے آگئی اور میرے حضور نے اوپر نماز پڑھی میں نے نیچے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ کر تو پھر ہم واپس گھر کی طرف جانا شروع ہو گئے اور کیونکہ بچے گھر تھے بچوں کی طبیعت بھی بہت زیادہ حراب ہو گئی تھی بچے ڈسٹرب ہو گئے تھے اور بچوں کا جو ہے وامٹنگ اور بخار یہ چیزیں بچوں کو مکہ میں ہی جو ہے وہ ہو گئی تھی اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی اللہ